بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد وعالی محمد کے لئے سلوات پر چودہ سو بیالیس حجری کے اشع محرم کی آج نمی تاریخ ہے اور دسمی تقریر آپ حضرات سلسلے کی سماعت فرما رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے یہ اشرا منقی تھا اور ہم سلسلے کی دسمی تقریر آج نو محرم تک آئے عظیم خدبے اور عظیم ہشتیوں کی زبانی جو آئے ہم تک پہنچے کتابوں کی ذریعے ان میں سے کچھ خدبوں کا ہم نے ذکر کیا زائرے کے وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم ہر خدبے سے کچھ اختباس پیش کر سکے موضوع متعرف ہوا اور کوئی اسکالر کوئی عدیب کوئی معلق اگر چاہے تو ان تمام خدبوں کو یقجہ کرتے اور یہ دیکھیں کہ اسلام کو ان تقریروں سے ان خدبوں سے کیا فائدے حاصل ہوئے کیا سیکھا امت نے ان چودہ صدیوں میں ان کو پڑھنے کے بعد کس طرح تاریخ تعمیر ہوئے اور اخلاقیات کے درس کے امبار لگ گیا اور سب سے زیادہ جو معصومین نے خدبات دیئے کوشش کی کہ ذہنوں میں تعوید کو اس طرح ذہن میں جانگوزیں کر دیں بیٹھ جائے دماغوں کہ تعوید کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے پاک پروردگار کی صفات کو شان سے بیان کیا اور یہی سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی امت کی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو اور دل میں خوفِ الٰہی پیدا ہو جہاں انسان خوفِ الٰہی سے بیگانہ ہو جاتا ہے جہاں در اور خوف اللہ کا ختم ہو جاتا ہے دلوں سے پھر آپ مائی دیکھیں گے کہ ظلم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا جہاں معرفتِ الٰہی ہے وہاں عدل ہوگا ظلم نہیں ہوگا اس لئے ہر معصوم نے توفید پر زیادہ زور دیا اور کوئی بھی خدبہ معصوم کا اٹھا کر پڑی ہے کتاب میں دیکھئے تو بات اللہ کے ذکر سے شروع ہوگی ایک ہے اللہ کی عبادت ایک ہے اللہ کی معرفت جس طرح عبادت واجب ہے اسی طرح معرفت بھی واجب ہے اگر دو میں سے ایک لے لیا ظاہرے کہ معرفت کی منزلیں کڑی ہیں معرفت کی منزلیں مشکل ہیں لیکن انسان کو زیادہ وقت اس پر دینا چاہیے کہ وہ ہر آن دیکھیں عبادت کے لئے وقت مقرر ہے شرائط ہیں کہ وضو کرنے کے بعد مسلح پر کھڑے ہو کر مسجد میں اللہ کی عبادت کی جائے اور اس فریضے کو ادا کیا جائے لیکن معرفت ایک ایسی چیز ہے معرفتِ الٰہ کہ ہر آن آپ کا مشاہدہ آپ کے ساتھ چل لائے گوئے آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے رحمت کے ذریعے نعمات کتنی ملتی چلی جا رہی ہے اور کون انسان ہے جو اللہ کی نعمت کو طلب نہیں کرتا اس لئے کہ بغیر نعمات کے ملے زندگی ہی نہیں گزر سکتی زندگی آسان نہیں ہو سکتی کونسی چیز ہے انسان کے لئے سب سے بڑھ کے صحت ہے صحت ہے تو زندگی ہے صحت کے لئے رسط چاہیے یہ تمام نعمات اللہ کی طرف سے اور اسی میں معرفت ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 سے لے کر تمام آئمہ طاہرین نے معصومین نے جو خدبے دیئے جو تخریریں کی اور مخاطب کیا تو پہلے تعوید پر گفتگو کی اور اس کے بعد اسی سے چڑے ہوئے کسی موضوع کو سمجھایا کہ یہ بات تعوید سے الگ نہیں ہے معرفت سکھائی تو ہمیں اس موضوع سے سب سے بڑی چیز کیا حاصل ہوئے کہ ہمیں معرفت الہی ہر آن حاصل کرنا چاہئے اور معرفت الہی کے بغیر انسان متقی کیسے بنے گا ہم کہتے ہیں تقوی اللہ حکم دیتے تقوی اختیار کرو تو تقوی آپ اختیار کیسے کریں گے جب تک معرفت نہیں ہم آپ کو کچھ ایسے امام حسین علیہ السلام کے سنا رہے ہیں کہ جس میں معرفت ہی معرفت اور امام حسین کے خدبات کو عربی میں ایک زخین کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے کم سے کم دو ہزار صفحے کی کتاب ہے وہ جس میں امام حسین السلام کے تمام خدبے چھوٹے بڑے خدبے سب یکجہ کیے گئے اور کچھ حصے اس میں سے اردو میں بھی ترجمہ ہوئے ہیں چونکہ ہماری خدابت اردو ہے اور ہم اردو دانت تبقے سے مخاطب ہوتے ہیں اس لئے ہم ترجمہ سنا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم کچھ حصے سنا سکیں اور اردو کے وہ الفاظ اتنے آسان ہیں کہ ہمیں معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے ان خدبوں کے ترجمے سے امام حسین سلام کا ایک خدبہ ہے توویز سے مطالق اس کے کچھ حصے ہم آپ کو سناتے ہیں امام حسین سلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو ان بے دین لوگوں سے بچو جو خدا کو اپنے نفوس کے ایسا سمجھتے ہیں ان سے بچنا ہے کہ جو معرفت الہی دیں رکھتے ان سے بچنا ہے اس لئے کہ وہ کہیں نہ کہیں بہکا دیں گے اللہ کے راستے میں اور کوئی شیطانی عمل ایسا کریں گے کہ آپ کے ذہن میں وسواس آ جائیں گے تو امام حسین سلام فرمائے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے وصفات سے شکوک سے بچو اگر شک آ گیا تو شک جو ہے وہ نجاست ہے دیکھیں آیت تحیر نازل ہوئی اہل بیعت کے لئے تو امام سے پوچھا گیا کہ اس میں اعلان ہے کہ اللہ نے نجاستوں کو آپ سے دور رکھا تو یہ کیا ہے تہہ کہ اللہ نے کہا کہ جو حق ہے پاک کرنے کا اس طرح ہم نے آپ کو پاک رکھا آیت تحیر میں کہا جاتا ہے تو امام نے فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہو کہ دنیا کی جو تمہارے لئے جو چیزیں نجاستیں ہیں ان کو ہم سے دور رکھا گیا وہ تو ہم سے دور تھی ہی یہ اعلان جو کیا گیا کہ کیا چیز اللہ نے ہم سے دور رکھا تو امام نے فرمایا وہ سب سے دنیا کی بڑی نجس چیز جو ہے وہ شک ہے اور شک جیسی نجاست کو ہم سے دور رکھا گیا یہ ہے توبید کا کمال جس طرح نبی اور اہل بیعت نے اللہ کو مانا بغیر شک کے مانا یعنی یہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہم نے اس نجاست کو ان سے بہت دور رکھا اب دیکھیں جب اہل بیعت پر مصیبتیں پڑھتی ہیں بلائیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں تو ان کا جیسا ثابت خدم دنیا میں کوئی مظلوم آپ کو نظر آئے گا لیکن اس مظلومیت میں ان مصیبتوں میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ آسان نہیں ہے یہ سکھا آیا اس لئے کہ مصیبت کے وقت انسان اللہ کو سمجھنے لگتا لیکن اہل بیعت پہ جو مصیبت پڑی اس سے بڑی مصیبت دنیا کے انسان پہ پڑی ہی نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء پر جو مسائب پڑے ان سے سب سے زیادہ مسائب تمام انبیاء کی تاریخ میں سب سے زیادہ مسائب میں نے اٹھائے جو مسئبتیں مجھ پر پڑی وہ تمام انبیاء کی مسئبت سے زیادہ ہیں سرکار کا ارشاد ہے لیکن سرکار ان مسئبتوں میں بھی ثابت قدم صرف اللہ کی اور تعوید کی اور معرفت کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ سے رابطے میں وہی آ رہی ہے تو امام عسیل السلام فرماتے کہ ان لوگوں سے بچو جو شکوک پیدا کرتے ہیں اور کفار اہل کتاب کی ایسی باتیں کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ ہے اس کے ایسی کوئی چیز نہیں وہ دیکھنے والا اور سرنے والا ہے نگاہیں اسے نہیں پاسکتی وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے وہ مادی کسافتوں سے بری اور اپنی خواہش اور ارادے کو کر گزرنے والا قدرت کو عمل میں لانے والا اور ہر ہونے والی بات کا عالم ہے آگے کیا ہوگا ہر چیز کا اس کو علم ہے کسی چیز کے متعلق اگر حکم صادق کر دے تو کسی کو مجال دم زدن نہیں نہ تو کوئی اس کا ہمسر ہے کہ برابری کرے نہ کوئی حریف ہے جسے اختلاف کی جورت ہو نہ کوئی اس کا نظیر ہے جو اس سے مشابہ ہونے کا دعویٰ کرے نہ اس کا کوئی نمونہ ہے جو اس کا شبیح ہو اس پر انقلابات آتے ہیں نہ اس کی حالتیں بدلتی ہیں نہ تغیورات لاحق ہوتے ہیں توصیف کرنے والے اس کی کہ وہ کتنی خدرت والا ہے کیونکہ موجودات عالم میں کوئی چیز اس کے ہمپلہ نہیں نہ علماء اپنی عقلوں سے غور و فکر کرنے والے اپنے غور و فکر سے کام لے کر اسے سمجھ سکتے ہیں مگر یہ کہ وہ بے دیکھے اس کی این حقیقت پر یقین کریں کیونکہ مخلوقات کے اصحاب سے اس کی توصیف نہیں کی جا سکتی کہ کسی مخلوق سے مثال دے کر اس کی شناک کرائی جا سکے نہ وہ واحد و یقت اور بینیاز ہے وہم و گمان جو کچھ اس کا خاکہ تیار کرے خدا و اندی عالم اس کے خلاف ہی ہوگا خدا وہ نہیں جو بار مسئبت کے نیچے درماندہ ہو اور معبود وہ نہیں جو ہو یا غیر ہو کسی کا بھی مکان میں پایا جائے وہ مکان میں نہیں پایا جاتا وہ لا مکان ہے اور وہ تمام چیزوں میں موجود ہے مگر ایسا ہونا نہیں جو اسے ان میں محدود بنا دے ہے مگر نہیں ہے تمام چیزوں سے دور ہے وہ نہیں ہو سکتا جس کے ہم سر کوئی زد اور اس کے ہم تا کوئی اس کا مثل وہ زمانے کے حدود میں گرفتار اور مکان کی پابندیم مقید نہیں ہے حدود اور زمانے میں مقید نہیں ہے اس کے لئے زمانہ نہیں ہے اس کے سامنے سے کوئی چیز ماضی مستقبل حال سب حال ہے ماضی بھی حال ہے مستقبل بھی حال ہے سب اس کے سامنے ہیں یہ ایسا معبود ہے جس کے ہم سر کوئی زید اور اس کا ہم تا کوئی اس کا مثل وہ زمانے کے حدود میں گرفتار اور مکان کی پابندی میں مقید نہیں ہے وہ جس طرح نگاہوں سے پوشیدہ ہے عقلیں بھی اس کو نہیں پاسکتے اس لئے کہ وہ محدود نہیں ہے عقلوں سے بھی مخفی ہے اس کی نزدیکی عزاز اور اس کی دوری تحقیر ہے جو اللہ سے دور ہوا وہ حقیر ہو گیا جو اللہ سے نزدیک ہو گیا وہ عزاز یافتہ ہو گیا اس کو بلندی مل گئی اس کے ساتھ میں کی لفظ جو کسی ظرف میں ہونے کا پتہ دے میں کا لفظ نہیں صرف نہیں ہو سکتی ہے نہ جبکہ ساتھ اس کو کسی وقت سے مقصوص کیا جا سکتا ہے نہ اس کے وجود میں اگر کی گنجائش ہے اگر مگر وہاں نہیں یہ ہمارے لئے بلندی اس کی غیر جسمانی ہے اور متوجہ ہونا اس کا بغیر انتقال مکانی ہے وہ ہس کو نیش نیش کو ہس بناتا ہے اور اس کے غیر کے لئے کسی وقت بھی یہ دونوں صفتیں بہم نہیں ہو سکتی غور و فکر اس کے موجود ہونے پر ایمان رکھتا ہے ایسا وجود جس پر بس ایمان لائے جا سکتا ہے اس کی تو اصیف نہیں ہو سکتی جتنی صفتیں ان کا مفہوم اسی کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے اس کی ذات ان صفتوں سے سمجھ میں نہیں آتی پہچانی ہوئی چیزیں اس کی بدولت ہمیں معلوم ہے وہ ان سے معلوم نہیں ہوتا یہ ہے اللہ جس کا کوئی ہم نام نہیں وہ عیب سے بری ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اب اس کے بعد خدبات ہیں قدم قدم پر یعنی کہ امام اسلام ہر موقع پر جب کوئی سوال کرتا ہے تو آپ خدبہ دیتے ہیں پھر جب آپ مدینہ سے نکلے ہیں تو اس وقت ابنے عباس سے مخاطب ہو کر کبھی عبداللہ ابنے عمر سے مخاطب ہو کر آپ نے خدبات دیئے پھر اس کے بعد جب آپ مکہ پہنچئے تو آپ نے مکہ میں خدبات اور سب سے عظیم شان خدبہ آپ کا وہ ہے جو آپ نے حج کے درمیان منہ میں دیا اور اس کے بعد ایک طویل خدبہ ہے جو آپ نے عرفات میں دیا پھر جب آپ کھانے کعبہ سے نکل لیں تو پھر ایک خدبہ دیتے ہیں عظیب و شان خدبہ پھر اس کے بعد جس منزل پر رکھتے ہیں اور نیا کوئی کاروہ ملتا ہے تو ایک خدبہ دیتے ایک خدبے سے دوسرا خدبہ ملتا نہیں ہر خدبہ توحیز سے ایک خدبے سے دوسرا خدبہ ملتا نہیں ہر خدبہ توحیز سے شروع ہو کر نبوت پر دین پر اسلام پر اور جو حال میں مسائل چل رہے ہیں عراق و عرب میں جو صورتحال ہے پراشوب دور پر آپ تفسیرہ فرماتے ہیں جب حر سے ملاقات ہوتی ہے تو حر کو خدبہ دیتے ہیں حر امام حسین اسلام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام حسین نماز ختم ہونے کے بعد پھر حر کو ایک خدبہ دیتے ہیں اسے سمجھاتے ہیں لشکر کو سمجھاتے ہیں اپنا مقصد بتاتے ہیں رہا ہوں لوگ ہی سمجھیں کوفے کی طرف جا رہے ہیں امام حسین کی منزل ہی اور اب حر ساتھ ساتھ ہے جہاں کافلہ رکھتا ہے پھر حر کو خدبہ دیتے ہیں یہاں تک کربلا پہنچ گئے پھر فرات کے کنارے خیمے لگ رہے ہیں خدبہ دیا پھر نیا لشکر آگیا پھر خدبہ دیا ان لشکر والوں کو مقاطب کیا دس روز مسلسل کربلا میں آپ خدبے دیتے رہے کبھی اپنے اصحاب کو خدبے دیئے کبھی باہر خیمے سے کھڑے ہو کر خدبہ دیا کبھی خیمے میں سب کو بٹھا کر کچھ راز بتائے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ان کو خدبہ دے کر ان کے مقامات دکھائے ان کی بلندی بتائی کہ شہادت کیا ہے اس پر خدبہ دیا تم کس منزل پر پہنچو گے تم کیا پاجاؤ گے شہادت کے بعد اس پر خدبہ دیا مستقبل میں قیامت تک کیا ہونے والا ہے کیا کیا ہوگا اس موضوع پر خدبہ دیا پھر اس کے بعد آشور کے دن آپ مسلسل صبح آشور سے لے کر شام تک خدبے دیتے رہے اور آخری خدبہ شہادت سے پہلے امام حسین نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آخری خدبہ دیا یعنی صبح بھی مخاطب کیا اور اس کے بعد آخر تک آپ مخاطب رہے تو یہ خدبے کیا ہیں یعنی سنبھل جاؤ سمجھ جاؤ کہ اللہ کیا ہے اللہ کا مقصد کیا ہے دین کا مقصد کیا ہے نبی کیوں آئے تھے نبوت کا مقصد کیا ہے قرآن کی آیتیں درمیان میں پڑھتے جاتے تھے اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے جاتے تھے اور قرآن کی آیات سمجھاتے جاتے جاتے جہاں بلاؤں میں انسان گرا ہو وہاں بھی وہ اپنے دین کی تبلیغ سے غافل نہ ہو اسے حسین کہتے ہیں پورا گھر ساتھ ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو عورت و بچوں کو نہ لے جائیں تو آپ نے خجبہ دیا اور رسول اللہ رات خواب میں آئے تھے اور نانا نے چاہا ہے کہ میں نکلوں اس قوم کی خاطر میری شہادت سے اس قوم کی فلاح وابستہ ہے اور قیامت تک اس پیغام کو جانا ہے ابن عباس نے کہا عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائی تو آپ میں باد شہادت حسین خواتین کے بھی خدبے ہیں اور بچوں کے بھی خدبے ہیں یعنی وہ بچے جو چھوٹے بچے بچے بج گئے وہ بھی خدبہ دیتے ہیں پانچ سال کے امام محمد باقر علیہ السلام لیکن آپ نے بھی خدبہ دیا جناب کبرہ کا بھی خدبہ ہے جینب خاتون ذریعے معاشرے کی اصلا ہم کو یہ نظر آتا ہے اور واقع اربلا میں ایک پیغام ایسا چھپا ہوا ہے کہ آپ ہر نمہ کوئی ایسی نئی بات پائیں گے اسی وجہ سے تازگی محسوس ہوتی یعنی ذکر حسین چودہ سو برس سے ہو رہا ہے دیکھ سال بس سال یہ تو مقصوصی ہے ورنہ پورے سال ہوتا رہتا آپ بتائی کہ روزہ حسین کیسے محرم میں کھلتا ہے نہیں آپ جب جائیں گے سال کے کسی دن جائیں گے پرمانہ صفت ذریع کے گرد لوگ کھڑے ہوئے یعنی یہ کون سی محبت ہے کہ اللہ نے اہل ایراق کے بعد ڈال دی اب کوئی روزہ آپ کو خالی نہیں ملے گا دیکھئے ایسی وبا پھیلی بیماری پھیلی کہ لوگوں نے ہر چیز موقوف کر دی لیکن وہاں مولا علی کا روزہ نجف جو تھا اس بتر ترین بیماری کے پھیلنے کے بعد مولا علی کا روزہ بننی ہوا روزہ نجف لوگ پریز کر رہے تھے لوگ ڈرے ہوئے تھے لیکن باب علم علی کے دروازے پر کوئی بیماری آ جائے جہاں سے شفا بٹتی ہو حسین جہاں اپنی مٹی سے شفا بات رہے ہو وہ وبا کیسے آ جائے گی تو یہ بیماری آئی تھی پوری امت کے امتحان کے لیے اور دعاوں سے ختم ہوئی لیکن یہ ایک امتحان تھا کہ اللہ کے گھر سے شفا ملے گی خانہ کعبہ سے شفا ملے گی روزہ رسول سے شفا ملے گی سمجھیں آپ نجف سے مولا علی کے روزے سے کازمہ سے بغداد سے کربلا سے سامرے سے خورہ سان سے یہی تو روحانی شفا خانے ہیں اس لئے کہ مادی شفا خانوں میں تو ابھی یہی نہیں تیع ہوا کہ دوہ ایجاد ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ دوہ تو چودہ سو سال سے ہے چودہ سو سال سے ہے کتاب موجود ہے بازار میں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کتاب نہیں ملتی نئی چیز کوئی سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے میں کہتا ہوں کہ آپ گوگل پہ آجائیے اور سرچ کر لیجئے ابھی کراکا کا نام لکھئے پوری کتاب اس کی کھل جائے گئے کتاب ہے پوری کتاب ہے کینسر جیسے موجی مرض میں مبتل ہے اور بہت بڑا اکبار ہے الیکس ریڈ ویکلی بمبی سے نکلتا ہے اس کا ایڈیٹر ہے وہ اب پتہ نہیں نکلتا ہے بند ہو گیا مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے وہ اکبار پڑھا ہے جب نکلتا تھا وہ تو وہ رسالے میرے پاس تھے اور اب بھی ہیں اس کے زخیم رسالے ہوتے تھے الیکس ریڈ ویکلی کیونکہ ویکلی تھا ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا انگریزی میں تو مشہور شخصیت ہے اور بیماری ہے کہ بڑھتی جا رہی خود لکھ رہے ہو کتاب موجود ہے چھپی اور بازار میں خرید لی مل جائے گی آپ ایڈیشن پہ ایڈیشن اس کے چھپتے مذہبا وہ پارسی ہے آتش پرست ہے مسلمان نہیں ہے اپنی ایک پڑوسن کے پاس جاتا ہے چائے پینے صبح کو تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیماری یہاں کے ڈکٹروں کے بس کی بات نہیں اب وہ بوڑی عورت بھی پارسی ہے مذہبا وہ اس کو مشورہ دیتی کہتی تم ایسا کرو کہ تم نجف جاؤ تم کو علی ٹھیک کر دے گا یہ کوئی خیالی بیان نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ موجود کتابی شکل میں موجود گھبرات نہیں ہونی چاہیے اس نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کے جتنے ایڈیشن پاکستان میں چھپے کتاب کے سب میرے پاس ہیں انگلیش میں بھی ہے اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کی کتاب یہ چھپی ہے اور اس کو موجیزہ ہی لکھا گیا اب اس کے لئے سب سے مشکل منزل تھی کہ وہ پارسی ہے اور پاسپورٹ حاصل کرے اور نجب جائے بارل یہ منزلیں اس کے لئے آسان ہو گئیں اور وہ مقصوصی کا زمانہ ہے کہ جب نجب میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ کانتی سکانتہ ملا ہوتا ہے اور وہ نجب کے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ جو نجب کے داخلے کا دروازہ ہے داخلہ یہ ہے کہ جب نجب کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو جیسی سامنے ظلفقار بنی ہوئی ہے ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ظلفقار بنی ہے تو جیسی وہ ظلفقار نظر آتی لوگ سمجھ جاتے ہیں اب حدود نجب میں ہم داخل ہو گئے تو اب وہ وہاں تک پہنچ گیا اور وہ پیدل چلنا ہے پیدل چلنا ہے وہ سباری پہ نہیں گیا اب وہاں پر اس کا پاسپورٹ چک ہوتا ہے پاسپورٹ چک ہوتا پتہ چلے یہ پارسی ہے وہ وہاں پر کچھ دیر رکھتا ہے اور کہتا ہے رش اتنا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کیسے علی تک پہنچوں گا میں علی تک کیسے پہنچوں گا کتاب کا نام اس نے رکھا ہے کتاب کا نام آپ کو پتہ ہے کتاب کا نام اور علی آگئے کتاب کا کہنام اور علی آگئے اب بکرہ کا کہتا ہے کہتا ہے وہاں پر ایسا لگا کہ کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا آجاؤ جس میرے کان میں آواز آ رہی آجاؤ میں اس مجمع میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایسا محسوس ہے کسی نے مجھے سینے سے لگا لیا آواز آئی تم آگئے اب بکرہ کا تم آگئے وہ آواز بھی سن رہا ہے اور یہ بھی سن رہا ہے کہ کوئی اسے سینے سے لگا رہا ہے اور پھر اس نے اپنے آپ کو امیر النومنین علی ابن عبی طالب کی ذریع کے پاس پایا اور وہ اپنے آپ کو ذریع سے مس کر رہا تھا وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے میرے پیر زمین پہ اٹھے ہوئے تھے اور میں وہاں تک پہنچا اور ایسا لگتا تھا کہ مجھے لینے علی آگئے اس لئے کتاب کا نام ہے اور علی آگئے اور علی نے مجھے شفا دے دی اب یہ مثال موجود ہے کہ ایک کینسر کا مریض نجف سے ٹھیک ہو کر آتا ہے تو کرونا کے مرض میں علی کا دروازہ کیسے بند ہو جاتا میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے صرف علم کا دروازہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا دروازہ ہے شفا کا دروازہ بھی ہے جیسے علم بٹ رہا ہے ویسے شفا بھی بٹ رہے تو ایسے نہ معلوم کتنے واقعات ہیں کہ جو امیر المومنین علی بن عبی طالب کے روزے سے بابستہ ہیں بڑے بڑے بادشاہ کہے ہیں امیر المومنین کے روزے پر اور وہاں پر وہ سارے چیزیں ثبوت میں موجود ہیں جو بڑے بڑے تاجدار اور بادشاہ آئے تو انہوں نے جو نظرانے پیش کیے وہاں مولا کو داخلے کا نظرانہ اس لئے دین اور دنیا کا بادشاہ دین اور دنیا کا بادشاہ تو وہاں بادشاہ کی کیا حققت ہے کسی امیر کی کیا حققت ہے تو نادشہ درانی جیسا شخص بھی جاتا ہے اور سب سے پہلے وہی نجف کے گمبت پر پنجہ نصب کرتا ہے سونے کا اور اس کے بعد اپنے شاعروں سے کہتا ہے کس کی تاریخ نکالو پنجہ کی تاریخ نصب کی تاریخ سن کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے تاریخ نکالی لیکن ایک نے تاریخ قرآن کی آیت سے نکالی سب سے بلند اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا تو اب یہ آیت رسول اللہ کی شان میں ہے یعنی جس نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اللہ کا ہاتھ فوق رکھتا ہے تمام ہاتھوں سے بلند ہے تو اب حسین محمد کی شبی تھے شبی نبی ہیں حسین حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی آنا فرماتی ہے کہ سر سے پیر تک حسین اور حسن اپنے نانا سے مشابہ تھے تو اب حسین کا ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے اور اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا وہ فوق رکھتا ہے حسین نے اب یہ جو کہا مہین دین چشتی نے شاہ حسین باد شاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین سرداد نداد دست دردست عزید حقا کے بنا اللہ حسین حسین نے سر کٹا دیا سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا اس لے کہ حسین کا ہاتھ فوق رکھتا تھا ید اللہ فوق آئی دی ہم یہ ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں جاہی نہیں سکتا تھا بلکہ سب کو حسین کی بیعت کرنا تھی حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی گویا رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت آئیت رکھی ہوئی تو حسین حسین شاہ ہیں حسین کے دور میں کون شاہ ہوگا حسین کے دور میں بادشاہ کون ہوگا اور شاہ اور بادشاہ دونوں چیزیں کہہ دی ہیں اس لی کہ بادشاہ دنیا بھی ہوتا ہے اور شاہ روحانی ہوتا ہے شاہ کے معنی ہیں کہ زمین پہ ٹھوکر مارے تو چشمہ اُبل پڑے تو حسین موجزاتی بھی ہیں حسین مادی دنیا کے بھی بادشاہ ہیں دلوں کے بھی ذہنوں کے بھی تاجدار جسموں کے بھی حاکم اور اس کے بعد کہا دین ہست حسین حسین مجسم دین ہے دین پناہ دین کو پناہ دینے والے دین پناہ یعنی دین حسین کی پناہ میں سن اکست ہجری میں آ گیا اب اس کو پناہ ایسی ملی ہے حسین کی کہ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا کوئی اس پہ زد اور ضرب نہیں آ سکتی اور خود مجسم بھی دین ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیعت کا کیا سوال تھا حسین سے بیعت کا کیا سوال تھا بیعت یہاں قیمتی شہد سر ہے یا ہاتھ ہے حسین کا سر بھی قیمتی ہے ہاتھ بھی قیمتی ہے تو حسین نے دیکھا کہ ہاتھ طلب ہو رہا ہے تو میں سر لے جاؤ کیوں جائے خالی ہاتھ سوال کرنے والا لے جا سر ہاتھ کو بچایا سر کو تنہا تھے اور ہاتھ کی جانب جب دیکھا تو پتہ چلا یہ ہاتھ یہی اللہ کا ہاتھ ہے یہی محمد کا ہاتھ ہے یہی علی کا ہاتھ ہے اور یہی عیسیٰ موسیٰ ابراہیم یہی زکریہ دعوت سلمان عدریس اور آدم سب کا ہاتھ یہی ہے اگر حسین بیعت کر لیتے تو نبوتوں نے ہاتھ پر بیعت ظالموں کے کر لی فاسقوں کے کر لی منافقین کے کر لی یعنی حسین نے ایک ہاتھ بچا کر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے ہاتھ کو بچا کر انبیاء کو شرخ رو کیا اس لیے آواز آئی السلام علی کا یا وارث آدم صفت اللہ اسلام علیکہ یا بارث نوح نبی اللہ اسلام علیکہ یا بارث ابراہیم خلیل اللہ اسلام علیکہ یا بارث موسی کلیم اللہ اسلام علیکہ یا بارث عیش روح اللہ اسلام علیکہ یا بارث محمد رسول اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ علیہ مرتضی السلام علیکہ یا وارثہ خدیجت القبرہ السلام علیکہ یا وارثہ سیدت النسائل آلمین اتنوں کا جو وارث ہو وہی تو دین کو پناہ دے سکتا ہے اس کے سامنے کسی کا سوال کیا اس کے سامنے کسی کا سوال کیا اور پھر کس نے اس طرح اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو لٹایا حسین کے علاوہ کون ہے کس شان کے ساتھ جھنگ اس لیے کی یہ نہ سمجھنا کہ بزدل لوگ کربلا میں آئے تھے دیکھیں پتہ ہے کہ جان دینا ہے لیکن شجاعت دکھا کر ایک ایک کی شجاعت لکھیے ہر صحابی کا رجز لکھا ہے قبیلہ بتاتا ہے اپنی شجاعت بتاتا ہے اور ایک سے ایک یقتا کیا شجاعت بریرہ حمدانی کیا شجاعت تھی مسلم ابن اوسجا میں کیا شجاعت تھی حبیب ابن مظاہر میں کیا شجاعت تھی شبیب میں اور شوزب میں کس طرح جنگ کی خوکوب جنگ کی ہر نے جنگ کی ہر تو بہت بہاد ہوتا تھا ادھر سے آیا تھا لیکن اس نے بھی اپنی شجاعت دکھائی پھر شہید ہوا اس کا بیٹا بھی شہید ہوا اس کا بھائی بھی شہید ہوا اس کا غلام بھی شہید ہوا اور حسین کا ہر سپائی رجز پڑتا جاتا ہے اپنی شجاعت بتاتا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میدان میں آپ دیکھتے ہیں حضرت علی اکبر آئے ہیں ان کا رجز ہیں اور وہ جنگ کی ہے حضرت علی اکبر نے کہ لشکر میں بھگتڑ مچ گئی کیا جنگ کی ہے اونو محمد کیا جنگ ہے حضرت قاسم کی ہے اور کس طرح ازرق پہلوان کے چار بیٹوں کو قتل کر کے ازرق جیسے پہلوان کو قتل کیا حضرت علی اکبر نے رومی اور شامی پہلوانوں کو خاک میں ملا دیا یہ دکھانا تھا کہ ہم شجاہ ہیں اجداد شجاہ تھے شجاہ دکھا کر یہ نہ سمجھنا کہ بزدلی سے جان دیئے شان سے شہادت کی شان دیئے اور پھر جب امام حسین خود میدان جنگ میں آئے اور جب امام حسین نے پہلے خدبہ دیا چاہا اس وقت بھی چاہا کہ امت کو عذاب سے بچا لیں آخرت کے عذاب سے بچا لیں پھر اس کے بعد امام حسین نے رجس پڑھا اور پھر اس کے بعد ذلفقار کو نکالا اور رجس پڑھ کر حملہ آور گئے ادھر سے تیر پہ تیر آ رہے تھے نیزے والوں نے گھیرا ہوا تھا تلواروں کے وار تھے پتھروں کے وار تھے پتھر چل رہے تھے پتھر مارے جا رہے تھے لیکن امام حسین نے اس عالم میں وہ جنگ کی ہے وہ جنگ کی میمنے پہ حملہ کیا میسرے پہ حملہ کیا قلب الاشکر کو تکتر وطر کر دیا امام حسین اپنی شان اپنی شجاعت دکھاتے گئے اور زخمی ہوتے گئے جیسے جیسے زخمی ہوتے گئے خون رستہ گیا اور اس کے بعد جب بہت زخمی ہو گئے تو دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ٹال گئے آیال سے لپٹ گئے اور گھوڑے کے کان میں کہا مجھے وہاں لے چل جہاں میں نے تجھے مقتل کی زمین دکھائی تھی مجھے نشیب میں لے چل اور اے میرے باوفا رہوار تو میری ماں کی آواز تو پہچانتا ہے جب اس نشیب میں پہنچے گا تو وہاں میری ماں فاطمہ کے رونے کی آواز آئے گی اور اس جگہ آہستہ سے زلجنہ نے حسین کو زمین پر اتار دیا اور پھر مسلسل تباق کر رہا تھا حسین کا اور جو جس میں تیر پیوس تھے اپنے داتوں سے وہ تیر کھیشتا جاتا تھا تلوار ہاتھ سے جدہ تھی اور گھوڑے کی لجام جدہ تھی تو اپنے داتوں سے تلوار پکڑ کے دستہ لاتا تھا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا کبھی لجام کو لاکر حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا اور کبھی پشت پر اپنی پیشانی مل کر کہتا تھا اے میرے سوار اٹھ جا زبانے بے زبانی سے کبھی اس طرف گیس سے دیکھتا تھا کہ کوئی حملہ آور تو نہیں آرہا لیکن جب تک وہ حفاظت کر سکتا تھا اس نے نسرت کی حسین نے ایک بار ہوش میں آ کر سر اٹھایا اور ذلجنہ سے کہا کہ اب کوئی نہیں ہے دیکھ میری بے کسی اور مصیبت کی خبر میری سکینہ کو سنا دینا ایک بار ذلجنہ نے دیکھا کہ عشقیہ نے حملہ کیا بذلجنہ نے یہ دیکھا کہ لہو بہرا تھا اپنی پیشانی کو لہو میں تر کیا اور خیمے کی طرف چلا سیحا کیا دروازے پر خیمے کے ایک بار پردہ اٹھا سب سے پہلے سکینہ بی بی چادر اڑے گوڑوں کے سموزے لپڑ گئیں ارے سوار میرے بابا کو کیا کیا بی بیاں قیمے سے نکل آئیں اور ذلجنہ کے گرد نوحہ پڑتی تھی اور حضرت زینب کہتی تھی ارے میرا مظلوم بھائی کیا میرا بھائی پیاسا مارا گیا ارے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا زمین ٹھرا رہی تھی سیاندھیاں اتھ رہی تھی بار اللہ اس عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سواغم حسین کی باقی محمد اور علی محمد ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاعتہ فرما ہمارے ملک کے تمام بسنے والوں رہنے والوں پوری قوم پوری امت کے لئے تمام بیماریوں اور بلاؤں سے ان کو محفوظ رکھ تمام مومنین کو بلاؤں سے محفوظ رکھ کوئی غم نہ دینا سواغم حسین کے باقی محمد اور علی محمد امت پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرماؤ اور ظہور میں تعجیل فرماؤ